بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈو نیشیا میں جو پاکستانی فسے ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشکبری ان کو بھی واپس لایا جائے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے پاکستان والوں نے اعلان گئے کی حکومت کی طرف سے پی آئی اے کی طرف سے کہ دو ہزار پاکستانیوں کو اگلی ہفتے لایا جائے گا گلف میں سے جس میں سے سعودی رب ہے کافی ملک آتے ہیں بیچ میں انڈو نیشیا کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگلی ہفتے انڈو نیشیا والوں کو بھی لایا ج جائے گا لیکن ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو لوگ جو ملیسٹ آپ کو بتاؤں گا وہ لوگ پہلے انشاءاللہ پاکستان آ جائیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتی رہے انڈو نیشیا سے پاکستانیوں کو لایا جائے گا انشاءاللہ آگلے ہفتے کا کہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ لے کے آئیں گے کیونکہ پاکستان میں بھی تو انہوں نے سارا سمالنا ہر چیز کرنی ہے تو یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لایا جائے گا اس میں جا لانے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ جو لوگ جوب سے فارغ کر دیے گئے ہیں اور جو لوگ قیدی تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے ان کو لایا جائے گا اور جو لوگ ٹوریس ویزے پہ گئے تھے اور بعد میں فز گئے ہیں نہیں آسکے ان لوگوں کو واپس لایا جائے گا یہ ترجیح انہوں نے کہا جو آپ واپس لے کے آئیں گے تو سات دن آپ کو حلیدہ رکھا جائے گا پھر آپ کے گھر میں بیجا جائے گا پھر سات دن اپنے گھر میں آپ رہیں گے کمرے میں سیپرر اگر آپ کی صحیح ٹھیک رہی تو پھر آپ جہاں مردی نکل سکتے ہیں باہران اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کریں اور اپنا خیار رکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی تمام پریشانیوں اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ